موسیقی زفر عباس صاحب کو جانتی بھی ہوں اور ان کے کام کو بھی دیکھتی ہوں لیکن جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طریقے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں جس طرح نوجوان بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں واقعی میں کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آتا انسان کن الفاظ کا استعمال کرے کیسے ایڈریس کرے اس طرح کی اشیوز کو آخر کر ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی اپنے ہیں ہمارے سامنے بھی چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت موجود ہیں سماجی کارپن زفر عباس صاحب اسلام علیکم زفر جی اسلام علیکم والیکم السلام مجھے آنسلی اس بات کا سمجھنے بہت شکریہ آنے کے لئے لیکن جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لوگ بیروزگار الگ ہو رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے بیسکس مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لئے اپنا ڈیلی ایکسپینسز میٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کل کل کو ہم اتنی ڈبل روٹی انڈے لیں یا نہ لیں یا چلو چھوڑ دیں یا کل کا جو بچاوا سالن اگر ہے بھی تو وہ کھالے کیا کریں اور سمجھ نہیں آرہا کہ حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں جو نوجوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں زفر صاحب میں اس کو دیکھ کر پرسنلی بہت زیادہ پریشان ہے جی دیکھیں آپ نے جہاں سے بات شروع کی ڈبل روٹی اور انڈے میں آپ کو بتاؤں یہ بات کہ اب میڈل کلاس فیملیز کے لئے ڈبل روٹی اور انڈے جو ہیں یہ بھی لنشری چیز میں آنا شروع ہو گئے کہ اگر آپ کے گھر میں چھے لوگ ہیں اور آپ ایک ڈیڑھ سو روپے کی ڈبل روٹی اور اس کے ساتھ آپ چھے انڈے لے کر آرہے ہیں ڈھائی سو روپے درجن انڈا سترہ اٹھارہ روپے کا انڈا یہ کچھ سوچ سکتا تھا تو بات یہ کہ اگر ڈھائی سو ساڑھ 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 سو روپے کا ناشتہ کسی گھر میں آ رہا ہے تو آپ لگا لیچے ساڑھ سات ہزار روپے مہینے کا صرف ناشتہ کرے گا وہ یہاں تو لوگوں کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے تین سو روپے گلوال اب آٹے کا بورہ ساڑھ آٹھ سو روپے کا ہو چکا ہے چھ سو کا نہیں ساڑھے چھ سو کا نہیں ڈبل نہیں ہوا ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کا چینی پجاس روپے والی سو روپے گی نہیں ہوئی ہے ایک سو ساڑھ ایک سو باست روپے گی ہو گئی ہے تو بات یہ کہ لوگوں کی تنہائیں تو اتنی ہیں بلکہ اس سے بھی کم ہو گئی ہیں اور کوویٹ کے بعد سے پرائیوٹ اداروں نے پرائیوٹ کمپنیوں نے جو لوگوں کو نکالا ہے جو ڈاؤن سائزنگ ہوئی اس کے تو مثالی نہیں ملتی ہے تو اب اس وقت جب گھروں میں جہاں تین لوگ نوکریوں پر تھے اب دو لوگ یا ایک لوگ ہیں اور مہنگائی تین گناہ زیادہ ہے اور ہم اپنے جب وزیروں کا انٹرویو سنتے ہیں یا حکمرانوں کا تو ان کا یہ چینی کھانا چھوڑ دیں اگر آپ چینی کے اتنے دانیں چھوڑ دیں گے مطلب میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اس مسئبت میں یہ تو ان کے اوپر نمک نہیں کوڑے ماننا ہے ان کو عذیت دینا ہے کیونکہ لوگ اس وقت انٹریشن میں وہ یوٹیلیٹی بلز نہیں دے پا رہے اپنے گھروں کے بجلی گیس پانی چھے چھے دن پانی نہیں آتا تب بھی بل آ رہا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بجلی کے بل پھر اس کے بعد بچوں کی فیسیں بھلے کووڑ میں سکول بن رہا ہے کس سکول نے فیس ماف کر دی کس سکول نے ایک روپیہ فیس چھوڑ دی بین والا کہہ رہا ہے میں بھی پیسے لوں گا بھائی میں سارا سال آتا ہوں بھلے دو سال سکول بن رہا ہے لوگوں کے اوپر اتنا لوڈ ہے اتنا لوڈ ہے مکانوں کے قرائے اور اس کے بعد پھر راشن پھر اپنے ماں باپ کی دوائی ہیں علاج مولجہ کوئی مر گیا تو اس کا دفنانہ خاندان میں کسی کی شادی بھی ہے لوگ ہر چیز سے پیچھے ہوتا جا رہے احساسیں محرومی بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا ابھی جو کل بھی رات میں جس بچے کے خودکشی کی خبر چل رہی ہے وہ میرا پڑوسی ہے میرے محلے کا بچہ ہے وہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تیرہ سال پہلے بچہ جو تھا وہ بہت قابل بچہ تھا میت میں ماسٹرز میں فرز ڈیویزن اس نے لیوی تھی اور اس کے بعد پانچ سال سے پیروزگار تھا یعنی دباؤ کے شکار ہو گیا تھا ڈاکٹر زفر ایدر کیا اس کا بھی لاج چلنا تھا انٹرنیٹ میں محنت کر کے پانچ چھے ہزار روپے کما دا تھا آپ خود دیکھ لیں پانچ چھے ہزار روپے کیا ہوتے ہیں مہینے کے اور والدہ ٹیچر تھی وہ بیس کلومیٹر دور اپنے سکول میں جاتی ہیں نوکری کر رہی تھے بچوں کو پال رہی تھے جیسے تیسے اور بہت اچھا پڑھا ہے اپنے بچوں کو لیکن بات ہے نا اٹھائیس سال کا مطلب ہے کہ اٹھائیس سال کے جوان محنت کر کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ بنا لیتا ہے پانچ سات سال نوکری کر کے لیکن میں نے تو کل جو ویڈیو بنائی اس میں اس کی فلیٹ کی تختی کے سامنے کھڑو کے نہیں بنائی میں نے تو کوفن باکس کے سامنے کھڑو کے بنائی جس پہ اس کا نام لکھا تھا تو میں نے بولی یہ بات کہ کیا اس عمر کے لوگوں کی کوفن باکس پہ جانے کی عمر ہے وہاں ان کے نام کی تختیاں لگے بہت سارے لوگ کہہ رہے نہیں یار اس طرح تو اور بھائی آپ اس چیز پہ کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں جس طرح لوگوں کے گھر آپ جا کے دیکھیں حالات تو دیکھیں لوگ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ چینج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس ہماری زندگی میں اب تک اس آبادی میں رہنا تھا اب ہم اس سے نیچے والے تپکے میں شفٹ ہو رہے ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے بھائی زفر بھائی آپ جو تمام جی زفر بھائی آپ تمام جو باتیں کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں اس کی ریسٹ اگزیمپلز ہمارے پاس ہیں نوجوان جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریلیف پیکجز کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن وہ ریلیف پیکجز عوام تک پہنچتے نہیں ہیں لوگ ابھی بھی بے روزگار ہیں انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کرنا کیا چاہیے حکومت کو میں دیکھیں سب سے پہلے بات کروں گا سب سے پہلے اگر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کم سے کم میں صرف کراچی کی اس وقت بات کروں کراچی سے کوٹا سسٹم تو ختم کریں ایک لڑکا جس کے والدین ساری زندگی کی جب آپ مجھے لگا دیں یا کوئی بیوہ ماں اپنے بچے پر سب کچھ لگا دیں کہ میرا بچہ پڑھ لے گا تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور جب وہ پڑھ کے ڈگری لے کے باہر نکلے تو اکبار میں جب پہلا نوکری کا ایٹ پڑھے تو اس میں لکھا ہو کہ جی کراچی کا بند اپلائی نہیں کر سکتا چونکہ کراچی میں کوٹا سسٹم ہے تو بات یہ یہ کیا ہے اور اس سے اور زیادہ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی شخص یہ جو لوگ پرائیوٹ دفتروں میں انٹرویو دنے جاتے ہیں پتہ آپ کو ایک آدمی ایک دن میں کتنی انٹرویو دیتا ہے اگر دس دفتروں میں انٹرویو دنے جاتے ہیں تو اس کا ذہنی حالت کیا ہوگی پہلے کسی سے پتہ پوچھے گا پہلے کوئی بندہ ڈھونڈے گا کہ یار میری سی بی لے لیں بھائی پلیس کہیں لگوا دیں پلیس کہیں لگوا دیں پلیس کہیں لگوا دیں پھر وہ بولے گا بندہ فون کر کے فلان جگہ چلے جانا بڑا خوشی خوشی تیار ہو کے جا رہا ہے ماں باپ سے دعائیں لے رہا ہے بی بی سے دعائیں لے رہا ہے یہ یاد رکھے گا میں تین لاکھ بیس ہزار نہیں بول رہا بتیس ہزار روپے تنخواہ دیں اور وہ بتیس ہزار روپے تنخواہ سننے والا آدمی سے سارا تجربہ سننے کا بولتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے مایوسی وہیں سے اتر رہا ہے بس ڈھونڈ رہا ہے دوسری جگہ جا رہا ہے اوبر کریم میں نہیں جا رہا اللہ معاف کرے میں امیجن بھی نہیں کر سکتی ہوں واقعی میں میری تو مطلب ایسے کہہ سکتی ہوں لیکن دور دور تک پڑے کی بات ایک انسان ریلیڈ بھی کر سکتا کہ سیچویشن سے آپ نے کہا کہ بتیس ہزار یعنی کہ اگر تیس سے پہتیس ہزار کی بیچ میں کمانے والے لوگ جن کی زندگی کی بیسکس نہیں ہوتی ہیں اس پر پیٹرل کی جو ہے پرائیسز بڑی جا رہی ہیں بجلی کی پرائیسز بڑی جا رہی ہیں اس سیچویشن میں نوجوان ہو یا بزرگ ہو یا کوئی بھی کام کرنے والی عورت ہو سنگل مدر ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی تو مزید منٹل ہیلت اور افیکٹ ہو جائے گی نا دپر صاحب پورا پورا گھر منٹل ہیلت ڈسٹرپ ہو گئی آپ کیا سمجھ رہی ہیں جب ایک ٹیچر ایک پانچمی کلاس کے بچے وہ اپنی کلاس میں کھڑا کرے اور بولے آپ کے اببو نے تین مہینے سے فیس نہیں دیے آپ جا کے کلاس سے باہر کھڑے ہو جائیں ڈس منٹ اس بچے پہ کیا گزر رہی ہے سوچ نہیں سکتا پھر وہ بچہ گھر آ رہا ہے سارے بچوں نے اس کا مذاہ کھڑایا وہ آ کے اپنے والدین سے بولے اببو آپ نے فیس نہیں دی مجھے کلاس میں کھڑا کر دیا والد کی زینی حالت کیا ہوگی والدہ کی زینی حالت کیا ہوگی خالی ایک بھائی کے ساتھ تو نہیں ہوا ہوگا باقی سب بچوں کی بھی نہیں دی ہوگی پوری پوری فیملیوں کا جو حال ہوا ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور میں آپ کو پھر بتا دوں پہلے تو تین تفقے تھے نا اپر میڈل لور اب میڈل کلاس کا نام سفید پوش ہے آپ اب یہ امید نہیں رکھیے گا کہ آپ کو ہم اکثر سنتے ہیں بزاروں میں بڑا رش ہے بزاروں میں بڑا رش ہاں بزاروں میں رش ہے لوگ ٹھیلوں سے خریداری کر رہے ہیں بزاروں میں رش ہے جو لوگ دو کلو ڈال خریدتے تھے وہ ایک پاؤ ڈال خرید رہے ہیں لوگ پندرہ سو روپے سولہ سو روپے کلو بگ رہے ہیں گوش اب نہیں خرید سکتے جن کے گھروں میں کبھی گائے کا گوش آتا وہ اپنے بچوں گولتے ہیں بیٹا جاؤ ایک پاؤ گائے کا گوش ہڈی والا لے کر آ جاؤ ایسا ہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ حالت ہو گئی ہے زفر بھائی میں یہاں پر یہ سوال ایک آپ سے پوچھا چاہوں گا یہ بے روزگاری ختم کیسے کی جا سکتی ہے روزگار کے مواقع کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں دیکھیں لوگوں کو جو بھی انڈسٹلسٹ ہیں جو بھی سرمایہ دار ہیں ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے ان کو یقین دلایا جائے بھائی تم کراچی شہر سے یا پاکستان سے اپنا کاروبار ختم کر کے بنگلہ دیش یا دوسرے ملکوں میں کیوں جا رہے ہو ان سے بات کی جائے ایسے لوگ ایسے سیاستدان سامنے آئے جن کو تجربہ ہو جو معاشیات کے ایکسپرٹ ہوں اس کے بعد اگر کراچی کی رخ کر رہے ہیں آپ تو کراچی کے اندر میں پھر آپ سے اپیل کروں گا براہ مہربانی حکومتی ارکان کو سوچنا چاہیے کہ ساڑھ چار کروڑ عبادی کے شہر کے اوپر آپ نے پابندی لگائی بھی ہے کہ نوجوانوں کو نوکری اس لیے نہیں دیں گے کہ یہاں پر کوٹا سسٹم ہے نوکری آئے گی کے پی ٹی میں لیکن لکھا ہوگا کوٹا سسٹم ہے بھائی نوکری آئے گی پی آئی یہ میں لیکن کراچی والوں کے لیے نہیں ہے جی آپ کے لیے اتنے پرسند ہے اور وہ ابھی اس میں نہیں ہے بھائی حالات سننے کے بعد ہو رہی ہے تو یقین نہیں آرہا کہ اللہ ہم پتہ نہیں کون سے معاشرے میں بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور وقت نکلتا جا رہے ہیں زفر بھائی ابھی آپ نے یہ بات کی تھی تھوڑے دیر پہلے واقعی میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ جو یہاں پر ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم لوگ باہر گئے تھے آؤٹڈور کرنے کی لوگوں سے ملنے کے لیے تو وہاں پر کچھ افراد ایسے بھی ملے ہمیں زفر صاحب جنہوں نے کہا کون سی مہنگائی اچھا یہ ملک میں بھی اور باہر بیٹھے میں بھی ملک سے باہر لوگ بول رہے ہیں کون سی مہنگائی کوئی نہیں آپ لوگ ملک کے خلاف پروپر گھنڈا کر رہے ہیں امریکہ میں بھی لائنے لگی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ جو ہیں خامخہی میں اس کو جو ہے وہ اگزاجریٹ کر رہے ہیں اب اس کے حوالے سے انسان کس طرح لوگوں کو جواب دے مجھے تو سمجھ نہیں آتا لیکن بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ ابھی کسی اپنے جاننے والوں کا امریکہ میں فون کریں پوچھیں بھائی آپ کے انڈے کتنے روپے درجان ہے وہ آپ کو بولے گا شاید ڈیل ڈالر یا ایک ڈالر اب کل میری بات ایک ڈالر کا درجان ہے اور یہاں کتنے کا ہے یہاں بھی اتنے کا ہی ہے اور وہاں تنخہ کتنی ہے کام آدمی کی جو کسی پیٹرول پم کے اوپر اگر اس کا باتروم بھی ساف کرنا ہے تو مہینے کا کتنے کمال لے تا ہے وہ کمال لیتا ہے ہزار 1500 ڈالر 1500 ڈالر یہاں کے کتنے بنتے ہیں 1500 ڈالر یہاں کے بنتے ہیں بھائی لاغ روپے دھائی لاغ روپے ابھیر اینڈہ خرید جان ہے ایک ڈالر کا درجان اور ہم اینڈہ خرید رہے ہیں یہ مہنگائی نہیں ہے آپ یقین جانے ہیں یہاں جو بچارہ 30,000 روپے کما رہا ہے پڑا لکھا آدمی بینکر جو بڑے فکر سے خاندان میں بتاتا ہے کہ ہمارے اببو تو 20 سال سے بینکر ہے تو کوئی پوچھے تھا اببو کی تنخواہ کتنی ہوئی اب تک جا کے 45,000 روپے گھر کب آتے ہیں جب تک پورا بینک بند نہیں ہو جاتا سارے معاملات کے لیے نہیں تو رات 8 سے 9 بجے آتے ہیں جو آدمی 9 بجے صبح 8 بجے گیا وہ گھر آئے گا کیا اس کی ذہنی حالت نورمل ہوگی اور کماں کتنا رہے 200 دولر پورے مہینے کا 200 دولر 200 دولر کما رہا ہے یہ اتنا بڑا کمپیرزن ہے اور اتنا بڑا سچ ہے بہت شکریہ سماجی کارپون زفر ہمارے ساتھ موجود ہے زفر عباس صاحب زفر عباس صاحب ہم کو پھر انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں ضرور تکلیف دیں گے اور آپ کا وقت لیں گے لیکن آپ نے آج ایک اور ریالٹی لوگوں کو دے دی کہ جب آپ کمپیرزن کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کمانے والا کتنا کمارا ہے یہاں پر کمانے والا کتنا کمارا ہے اور ایک بات تو میرے ذہن میں بات سب سے زفر صاحب کی یہ آئی کہ یہاں جو کمارا ہے اس کو کب تک پتا ہے کہ میں کماتا بھی رہوں گا یا نہیں لیکن جاپ سیکیورٹی نہیں ہے اور بہت سائی چیز ہیں لیکن تکلیف صرف انسانوں کو نہیں ہے بے زبان جانوروں کو بھی ہے جو اپنے الفاظ اور اپنے الفاظ کا اظہار نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے کہ پیاس لگی ہے بتا نہیں سکتے کہ بھوک لگی ہے بتا نہیں سکتے اپنے الفاظ کیونکہ ان کو بولنے کی اللہ نے طاقت نہیں لیکن جس کو طاقت دی وہ اشرف المخلوقات ہے اور وہی اس بے زبان جانور کے ساتھ اتنا ظلم اتنا ان کے ساتھ زیادتی اور اتنا ان کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کرے کہ انسان کے پاس جواب نے رہا تھا کہ ہی یہ جاندار ہیں یہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دن ہمیں لے کے جواب دیں گے بتائیں گے کہ اس شخص کے پاس میں تھا بتائیں گے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے پاس تھی بتائیں گے کہ اس نے ہمارا کھانا روکا اور بتائیں گے کہ اس نے ہمیں دوا اور پانی وقت پر نہیں دیا اب جہاں ہم بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر شازیب جتنا اس وقت سوشل میڈیا پر آواز اٹھ رہی ہے کیوں اٹھ رہی ہے سیلیبٹیز کیوں آ رہے ہیں سماجی کارکن کیوں سامنے آ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آواز پہلے نہیں اٹھتی رہی آواز بار بار اٹھائی جاتی ہے جو سیلیبٹیز ہیں جو شو بیس کے شخصیات ہیں وہ بھی آواز بلند کرتے ہیں جو اینیمل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی آواز بلند کرتے ہیں تنظیم آواز بلند کرتی ہیں لیکن جو پرابلم ہے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ اب جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایک زیمپل ہے کہ ٹھیکے دار نے ادائیگی نہ ہونے پر کھانا بند کر دیا جانوروں کا ان بے زبان جانوروں کا کھانا بند کر دیا مطلب یہاں پر ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی جانور ہمارے گھر پر آ جائے تو ہم اس کو بھی کچھ کھلا دیں میں آپ کو اجازت کے ساتھ ایک بات بتاتی ہوں ہم ہماری بزرگوں میں ایک بڑے اچھے بزرگ گزرے ان کو نا وہ ان کا لنگر لگتا اور ان کو نا لوگوں نے کہا بہت چودری صاحب آپ نے زبرتست کھانا دسترخان کیا کھانا کھلایا آپ نے پتہ انہوں نے کیا جواب دیا شاہ سے انہوں نے کہا میری کیا ذات ہے کہ میں کسی کو کچھ کھلا سکوں یہ تو ذات اللہ کی ہے جو کھلاتی ہے ہم سے ذریعہ بن سکتے ہیں اور ہماری جو بنیادی جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے اسی افسوس طاق معاملے پر بات کرنے کے لیے اینیمل ایکٹیویسٹ صدرہ کمر صاحبہ مرسد موجود ہیں صدرہ صاحبہ بہت شکرین کرنے کے لیے اب صدرہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آواز بلند کی جا رہی ہے جو اینیمل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی آواز بلند کرتے ہیں شوہ شخصیات بھی آواز بلند کرتی ہیں تنظیمیں بھی آواز بلند کرتی ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے معاملہ حل ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال ہوتی ہے کہ کوئی جانور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسلام علیکم thank you so much for having me I'm so glad کہ آپ لوگوں نے ایک ایسی چیز پہ آواز اٹھائی ہے جس کے بارے میں پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں تھا at least اب اس پہ بات ہو رہی ہے اور جہاں بات سٹارٹ ہوتی ہے وہیں پہ solution نکل کے ضرور آتا ہے my main concern ابھی مجھے صرف اس چیز کا ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا کچھ ہو کہ آپ کوئی بھی نیوز لیٹر کچھ بھی آگا اٹھا کے پڑھیں تو زو کے اوپر جو نیوز آرہی ہے وہ یہ لکھا آرہا ہے کہ فائنلی the zoo has restored the food resources اگر ہم صرف اس لائن کو دیکھ لیں تو it is so emotional to me that ہم کون ہوتے ہیں جانوروں کا کھانا روکنے کے لیے and it is ان لوگوں نے اس چیز کو اگری کیا ہے کہ فیبرری فیبرری سے پیمنٹ رکھی بھی تھی فیبرری سے پیمنٹ رکھی بھی تھی یہ بات کسی کو پتا ہی نہیں گئی اس پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھی تھی اور وہ ابھی بھی پیمنٹ ہوئی نہیں ہے ہنگامہ ہونے پہ انہوں نے کھول دی اس احساس سے نہیں کہ وہ جانور بھوکے مر جائیں گے ان لوگوں نے اس وقت سے کھولی کہ آواز اٹھی ہے اور پھر decide ہوا کہ دیسٹیمبر میں پیمنٹ ہو جائے گی وہاں پہ جو جانور موجود ہے وہاں کا علاج کب سے نہیں ہوا ہے ہمارے پاس کوئی وہاں پہ ویڈس آویلیبل ہیں جو یہاں پہ علاج کر سکتے ہیں ہم نے زو تو کھول لیا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ریسورسز نہیں ہیں تو ہم نے زو کیوں کھولا ہے جب اینمل ایکٹیویسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے باکس کو تی این وی آر کرنا ہے ہم نے ان کو بچانا ہے جب ہم نے ان کو بچانا ہے تو اس وقت حکومت ہمیں آکے یہ بولتی ہے کہ یہاں پہ انسان کی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ لوگ جانوروں کے طرف جا رہے ہیں تو آپ نے زو کیوں کھولا ہے ایسی کونسی تفری وہاں پہ ہو رہی ہے ایسا کیا بچے وہاں پہ جا کے دیکھ رہے ہیں بندے بے جانور کیا ہمارے بچے وہاں پہ کیا تفریہ ہم نے اس کو تفریہ کا بنایا وہاں کیوں ہے زو کھولنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو دوسری دنیا میں پولو کیا جاتے ہیں ہمارے پاس جو ایلیفنس ہیں وہ کتنی جگہ پہ رہ رہے ہیں نورملی کہتے ہیں آپ کو ایٹ لیسٹ ہنڈر ایکر چاہیے فور ایلیفنٹ ٹو ایکچلی بی ہیپی جی صدرہ اگر میں غلط نہیں ہوں آپ نے ایک بات کہی کہ پوری دنیا میں میں مطلب الحمدللہ بہت دنیا دیکھی ہے لیکن جانوروں کو واقعی میں عزت اور بہت خلوس اور محبت اور شفقت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس طریقے سے ایسے جیسے وہ ہمارے کوئی مجرم اندر بند ہو یہ والی کیفیت ہو گئی ہے کہ جو اتنے سالوں کے بعد جا کے آپ کو پتا چل رہے ہیں آپ جانوروں کی یہ ٹیک کیر کرے ہو کہ آپ کو یہ نہیں بچ لیا کہ وہ نہ رہے کے مادہ ہے یہ حالات ہو گئیں کہ ہم اپنے جانوروں کے اس طریقے سے ان کا خیال کر رہے ہیں ان کو قید رکھا ہے جیسے جائی رہی ہیں جیسے مر رہی ہیں جیسے کھا رہے ہیں جیسے پیر ہیں اس طرح بھی یارو مددگار چھوڑ دیا ہے انہوں کو آپ کو پتے ہیں پچھلی دس بارہ سال میں کوئی بھی elephant کو کوئی چیک اپ ہوا نہیں ہے وہاں پہ جو ابھی cases آئے ہیں ون elephant جس کا نام نور جہاں ہے اس کے ٹسک پہ وہاں پہ crack ہے اور اس کا علاج کرانے کے لیے صرف اس میں ایک ایسی اماؤنٹ رکوائر ہے جو ایڈونٹ تک سو وہاں پہ مددبالہ ہے اس کا ریپروڈکٹی سائکل سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے جیسے پہلے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا جنڈر کیا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اس کا خیال کس طریقے سے رکھا جا رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن اگر اس کی ریسرچ ہی نہیں ہوگی اس کی ڈیٹیلز ہی آپ کے پاس نہیں ہوں گی جانوروں کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہوگا تو صدرہ خیال رکھنا تو بہت دور کی بات ہے دیکھیں یہ بھی تو یہاں پہ تو بھی ہماری گورمنٹ کا ہی وہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ کیوں کیا ویزو کو کھولنا جب وہاں کی کنڈیشنز ان کے لیے فیوربل نہیں ہے وہاں پہ نوائز پولوشن ہے ایر پولوشن ہے وہاں پہ ایناف گرینری نہیں ہے وہاں پہ واتر نہیں ہے کہ وہ واتر میں جا سکیں آپ کو میں نے جیسے بتایا صرف ایک ایلیفنٹ کے لیے سو ایکر جگہ ریکمینڈیڈ ہے پرم آل ایلیفنٹ کے اس کو گھومنے کے لیے چاہیے ٹو بی ہیلڈی یہاں پہ کتنی جگہ ہے ہمارے پاس چاروں جو ہمارے پاس ایلیفنٹ ہیں they are sick they are malnuted باقی سارے جانوروں کو آپ دیکھ لیں ابھی یہ آ رہے کہ جو ہمارا ٹائگر جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو ٹی بی کا اس کو پرابلم تھی بٹ اگر آپ اس کو دیکھیں اس تصویر میں دیکھیں اس کے پیٹ سے آپ کو یہ لگ رہے کہ اس کو پرپرلی فیٹ تھا we can not afford it کھانے کا پیسہ روک دیا گیا تصویر دیکھنے کے بعد ایسے انسان کا دل ہل گیا کہ جو بھی انسان نرم دل رکھتا ہے ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے آفس میں گھر میں جا کے ہم نے کہا یا اللہ کیسے رکھا ہاتا بچارے کو اس کی حالت سے لگ نہیں رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں پانی بھی دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا صدرہ ایک سوال میں آپ سے بہت ضروری کروں گی جاتے چاہتے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ان تمام حالات کے اوپر آواز اٹھی ہے آواز اٹھی ہے ایکشن ہوتا ہے لیکن پھر معاملات جو ہیں وہ ان کے والے نارمل ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نارمل نہیں چاہتے it's their normal not ours so my question is کہ کیا آپ ابھی بھی اس بات سے اتفاق رکھتی ہیں کہ زو بند ہو جانے چاہیے یا اگر ہونے چاہیے تو کس شکل میں ہونے چاہیے جی صدرہ میں اس جی سے بلکل اتفاق کرتی ہوں اور میرا proper صرف اس کا statement یہ ہی ہوگا کہ the zoo is not something for Pakistan ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں نہ ہم afford کر سکتے اور ہم جانوروں کو زو میں رکھے صرف گناہگار ہو رہے ہیں نہ کہ صرف حکومت نہ کہ وہ صرف وہ لوگ جو زو چلا رہے ہیں بلکہ وہ سارے لوگ جو وہاں پہ جا کے اس کو تفریقہ بنا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں Thank you so much صدرہ آپ نے والا animal rights activist ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا اس وقت جو زو کی conditions ہیں ان تمام جانوروں کو رکھنی conditions کیا ہیں انہوں نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہمارے سامنے reality check دیا ہم لوگوں کو عام عوام تک پہنچائی یہ بات کہ کیا سچائی ہے اور سچائی سے آپ کو اور مزید لے کے چلیں گے پاکستان سے بین الاقوامی پرواز کرتے ہیں انٹرنیشنل کچھ مزیدار سی باتیں ہیں تو میرے خیالے لوگوں کو اچھی خبر بھی دی جائیں بالکل وہ بھی دی جاتی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو بچپن کا شوق ہوتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں وہ آگے جا کے پورا کر لیں ایسی ایک وصال ہمارے پاس ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے جو بچپن کے شوق ہیں ہم وہ پورے کر لیں کہ ایک بکست ٹوائے گن بنائی گئی ہے اور یہ امریکی سٹ آف انجینئر ہے جس نے اپنے بچپن کا شوق پورا کیا ہے اور اب اچھی بات یہ کہ یہ جو اس کا شوق ہے یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈوں بھی شامل کر لیا گیا ہے اس نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے ساڑھے بارہ فٹ لمبی کھلونہ بندوق تیار کی ہے کھلونہ بندوق کبھی اتنی بڑی ویسے میں نے دیکھی نہیں آیا میں نے بھی نہیں دیکھی کبھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یہ کیسے بنایا ہے لیکن شکر ہے کہ اچھی چیز ہے کہ یہ ٹوائے گن ہے اور لوگوں کے لیے بڑی انٹریسٹنگ ویسولی بھی ریکارڈ بھی قائم کی اگر اس پرکار ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے دنیا کے سب سے بڑی کھلونہ بندوق آپ جس تس انیمیجن کہ ٹوائے پوائنٹ فٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ سائز ہے اور یہ میرے خیال ہے بچوں کے لیے نہیں ہے لیکن جو اس کا سائز ہے یہ جو بڑے افراد ہیں جو اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں ٹوائے گن سے وہ اس میں کیا ہوگا اس میں وہ جو پانیوں لے جانتے تھے پانی ڈال کے پس پس ماریں گے کیا کریں گے اس میں اس نے بہت ساری آپشنز دی آگے چاہتے ہیں جیپین جیپنیز ایک فروٹ آرٹ کی آپ کو خبر دیتے ہیں زبڑی زبودست خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں گاکو اپنی ایک مہارت ان کے اندر ایک خنر اللہ نے دیا ہے ان کو اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دراصل وہ ایک نہایت ہی پچیدہ قسم کے یہ ایک فنی مہارت ہے جو میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا یہ کیسے یہ بنایا گیا ہے یہ فروٹ پہ نہیں ہے لیکن جب پڑی اس کی ڈیٹیلز تو دیکھنے میں سامنے آئیں کہ نقشو نگار جو ہیں ادر اصل اصلی پھلوں اور سبزیوں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں جیپان کے آرٹسٹ مہارت جو ہے ان کی میرا خیال لا جواب کر دیا دنیا کو دیکھنے والی کی نظر ہوتی ہے یہ وہی سبزی ہے جو میں کھاتا ہوں تو نہیں یہ خوبصورت سبزی ہے لیکنی خوبصورت نقشو نگار اگر ہوگی ایک سبزی پر یا پھل پر تو دل تو نہیں کرے گا کہ آپ اس کو کھائیں لیکن یہ ہے کہ یہ جیپانیز ویسے روپورٹس میں بڑے مشہور تھے یہ پھلوں میں نقشو نگار کب سے کرنا چجھ گئے ہیں اگلی خبر جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ سننے والی ہے گاہٹمولا کے ایک شہری جو کہ میرے خیالے ایڈوینچرس ہیں یا ان کو پتا ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہے تھے یا ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ چھپ چھپا کے کہیں جانا چاہ رہے تھے اور اس چکر منہ نے کیا کیا کہ جہاز کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کے طائر بند ہوتے ہیں ویلز کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ چھپ کر ٹرابل کر گئے لیکن اس کے بعد وہ پکڑے بھی گئے اور اچھی خاصی وہاں پر انویسٹیگیشن بھی ہوئی بلکل وہ یو ایس میں جب لانڈ کیے تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا کہ آپ لانڈنگ گئر میں چھپ کر بھائی کیا کر رہے تھے ٹکٹ نہیں لیا کیوں ایسی کیا پریشانی تھی لیکن میرا خیال ہے ان کے آگے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے سفر ان کا بہت خوشگوار گزرا ہوگا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے اور خیر ان کی سفر کی ڈیٹیلز ہم کوشش کریں گے ان سے حاصل کریں کہ ان کا سفر کیسا گزرا اور اس ہائٹ پر ان کا سفر کیسا تھا لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا سوٹ میرا سوٹ اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ موچوں سے تیار نہیں کیا گیا یہ آپ کو یہاں پر میں واضح کرتوں مائے کیسے پوسیبل ہے کہ آپ موچوں کا استعمال کر رہے کوئی سوٹ تیار کر لیں میں تو سوچنا بھی نہیں چاہ رہی کہ موچوں سے یہ سوٹ بنا کیسے اور کیا وہ اس کی جو کالٹی ہے مجھے بڑا کنسرن ہو رہا ہے کہ اگر میں خریدوں کالٹی ٹھیک ہوگی اگر ہم اس کو پہنیں یہ دیکھ سکتے ہیں فٹیج میں لگ تو بہت خوبصورت رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موچوں سے تیار کیا گیا ہے عجیب و غریب چی کوئی خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی ادارہ ہے جس کا یہ مقصد تھا کہ مردوں میں موچ رکھنے کو ترقیب دینا دی جائے اس وجہ سے انہوں نے یہ سوٹ تیار کیا ہے موچے ہوں تو مطلب نتھولال جیسی لیکن مچ نہیں تھے کچھ نہیں لیکن یہ میں بولتی ہوں یہ عجیب سے لگ رہی ہوں لیکن بہرحال میں کوشش کروں گی کہ میں اور بہتر بات کر سکوں اس وقفے کے بعد اپنا ساتھ ہمارے ساتھ بنائے رکھیے گا ہمیں شازیب اور مایہ کو دیجئے سب سے میرے پاکستان میں چھوٹ اس وقفی کی اجازت we will be right back